ناوزکار سواگل تھے آپ سبی کا زی پنجاب ہریانہ ہیماتل پر میں منوز شروع واسطہ ہوں آمکرون کی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہریانہ میں نائٹ کرفیو کے اعلان کے ساتھ ہی ایک جنوری سے دو سو سے زیادہ لوگے اکٹھا ہونے پر بھی روک لگا دی گئی ہے سواست منترے انلوج نے کہا کہ پردیش سرکار نے نائٹ کرفیو بھی لگا دیا ہے جو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک پروہاوی ہوگا انہوں نے کہا کہ کسی بھی گیترنگ میں دو سو سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے اور نیم کے نیمت جانچ بھی کی جائے گی اگر کوئی اولنگن کرتا پایا گیا تو نیم کے مطابق خاروائی عمل بلائے جائے گی بج نے کہا کہ جس دن سے اناؤنس میں نے کیا ہے اس دن کے بعد سے جو عوصت ہماری ڈیڑھ لاکھ ویکسنیشن روزانہ کی تھی وہ گھوٹنا کے بعد سے پرسوں دو دشملہ چھے دو لاکھ رہی اور کل تو اس سے بھی زیادہ ویکسنیشن پردیش میں ہوا کہا ہے کہ ایک جنوری کے بعد جس کے دونوں ٹکے نہیں لگے ہوئے اس کو کسی بھی ساروزینک ستان پر جانے کی اجازت نہیں ہے بقیدہ اس کی چیکنگ کی جائے گی اور اگر کوئی اس کی اولنگ نہ کرے گا تو اس کو قانون کے تحضہ اس کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی ایک ہم نے نائٹ کرتی لگایا اور کسی بھی گیردرنگ میں دو سو سے زیادہ لوگوں کے اکتری سورہ پر پمندی ہوگی کہتل پہنچی آئرانہ کے شکشاہ منترے کمارپال گجر نے لاکڈاؤن کی سمحانوں سے انکار کیا اور نائٹ کرفیو کو کورونا سے لڑنے کا کارگر اپائے بتایا شکشاہ منترے نے کہا کہ ایک دسمبر سے پردیش کے سرکاری سکول پوری اکشمتہ کے ساتھ کھولے جانے تھے لیکن کورونا کے نئے ویریانٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اب واپس لیا گیا ہم نے سکولوں کے لیے ابھی کوئی نئی گائیڈ لینی ہے اور بلکل ٹھیک سے سارا کچھ ہمارا چل رہا سب سے پہلے ہم نے سکول کھول لیتے پورے دیش میں سب سے پہلے اور بلکل ویبستیت اور ٹھیک ہمارے سکول چل رہے ہیں ابھی تک اس پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ہم نے ایک دسمبر سے پھول ٹائم کے لیے کھول لے گا ویچار کیا تھا کہ پوری کبستی کے ساتھ پورے ٹائم کے لیے سکول کھول لیں گے لیکن جس پرکار سے نئے ویریانٹ کی جو جانکاری دی گئی اس کو دیکھتے ہم نے اسی پرکار سے جیسے مارے سکول